تم نے تو ایسن کو یہ بتایا تھا سارا اپنی فرنڈ علی شپا سے ملنے گئی تھی جبکہ رومی کے فادر نے ایسن کو فون کر کے یہ بتایا کہ کل سارا ان کے گھر آئے بھی تھی تم گئی تو اسے رومی سے ملوانے کے لیے سر میں مانتا ہوں میں نے آپ سے غلط بیانی کی ہے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا نا اسے آفیس کی حد تک محدود رکھیں ایک وقت میں انسان ایک ہی کام ٹھیک سے کر سکتا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سہین میں نے سارا کے معاملے میں ہمیشہ تم پر ٹرسٹ کیا اور تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کے رکھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر بعض اوقات حالات انسان کو مسئلہ تن جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ ہی کیا وہ زن سارا بہت پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلی تھی میرے بہت سمجھانے کے باوجود وہ رومی کے گھر چلی گئی لیکن سر وہاں جاتے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دھومی یا دھومی جیسے کسی انسان پر آئندہ اعتبار نہیں کریں گی میرا فرض تھا ہوں نے گھر واپس لے کر آنا وہ میں نے گھوڑا کر دیا اور سر میں میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے گھر کسی قسم کا تناؤ پہ گا آئندہ تم نے ہر معاملے میں بہت مطاعت رہنا ہوگا سارا کی ایک 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 ایکٹیوٹی بے نظر رکھنی ہوگی جیسے یونیورسٹری کھتم ہو وہ سیدھا گھر لے کر آنا ہے اور یہ ہے مجھے ناؤڑ. مجھے چارم. مجھے چارم.